بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں ایران کے شہر کم مقدس میں اور یعظیم اور عالی شان روزہ حضرت فاطمہ معصومہ بنت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا ہے بی بی معصومہ کم کی زیارت کے بارے میں امام تکیہ جواد رشاد فرماتے ہیں جو کوئی کم میں پورے شوق اور معرفت کے ساتھ میری پھپی کی زیارت کرے گا وہ اہلِ بہشت میں سے ہوگا اور اہلِ امان کے نزدیک آپ اور آپ سلام اللہ علیہ کی زیارت خاص اہمیت کی حامل ہے اور حدیث معصوم کے مطابق آپ کی زیارت کرنا گویا فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے برابر ہے آپ کا نام فاطمہ اور آپ کے مشہور القاب معصومہ اور کریمہ اہلِ بیت ہے آپ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی صاحب زادی اور امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہے آپ کی والدہ محترمہ بی بی نجمہ خاتون ہے اس دنیا میں آپ کی آمد ایک زیقت سن 173 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات دس ربیو ثانی دو سو ایک ہجری میں ہوئی ایک اور حدیث معصوم ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو تم کم پہنچ جاؤ کیونکہ وہ فاطمیوں کے لئے پناہ گاہ اور مومن کے لئے پرسکون ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کا ایک حرم مکہ میں ہے اور رسول خدا کا ایک حرم مدینہ میں اور امیر المومنین کا ایک حرم نجف میں ہے اور ہم اہلِ بیت کا حرم شہرِ کم میں ہے بی بی معصوم ایکم اپنے بھائی امام علی رضا علیہ السلام سے بے حد محبت کیا کرتی تھی اور سن 200 ہجری میں اپنے بھائی کی محبت میں مدینہ سے ایران کا سفر شروع کیا امام علی رضا علیہ السلام اس وقت خورہ سان میں تھے آپ سلام اللہ علیہہ نے مسلسل سفر کیا اور آپ شدید بیمار ہو گئی اور آپ کی وفات ہو گئی ایک اور روایت کے مطابق آپ سلام اللہ علیہہ کو مقام ساوہ پر زہر دیا گیا جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئی آپ سلام اللہ علیہہ کے کم جانے کے بارے میں دو کال ملتے ہیں ایک کال کے مطابق جب آپ ساوہ کے مقام پر بیمار ہو گئی تو آپ نے اپنے ہمرا افراد کو کم لے جانے کا کہا اور دوسرے کال کے مطابق جسے تاریخ کم کے مصنف زیادہ صحیح سمجھتے ہیں اس کے مطابق خود کم کے لوگوں نے آپ سلام اللہ علیہہ کو کم آنے کی دعوت دی اس کے بعد آپ کم چلی گئی اور وہاں سترہ دن رہی اور اپنے بھائی کی جدائی کے غم میں اس دنیا سے رخصد ہو گئی اس کے بعد اسی مقام پر جہاں موجودہ حرم ہے اس میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہہ کی قبر پر موسیٰ ابن خزرج نے ایک چٹائی کا سائے بان دالا ان کے بعد زینب بنت امام محمد تکی نے پختہ گمبت بنوایا اس کے بعد چار سو تیرہ ہجری میں حرم متاہر پر کاشی کا نفیز رنگ کیا گیا اس کے بعد پانچ سو انتیس ہجری میں نیا گمبت بنایا گیا اس کے بعد بارہ سو اٹھارہ ہجری میں گمبت پر سونے کا غلاف چڑھایا گیا جس میں سونے کی بارہ سو ایٹے لگائی گئی پھر بارہ سو پچھتر میں چاندی کی ذریع بنائی گئی اور بارہ سو تین میں حرم متاہر کا نیا سہن بنایا گیا بس آپ مومنین جب بھی بی بی معصومہ اکم کی زیارت کے لئے آئیں تو پوری معرفت کے ساتھ زیارت کریں بس اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کریں گے کہ خداوند دو عالم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اور جو جو زیارت کے خواہش مند ہیں ان سب کو معرفت کے ساتھ ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے اور حج و زیارات کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں زیارت ایران سیریز کی اگلی ویڈیو میں شکریہ السلام علیکم آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجئے اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیچ پر ووچ ناو کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں شکریہ